ایک شاہر کہتا ہے کی سخاوت بھی بیان ہوگی علی مرتزہ کی بہادری بھی بیان ہوگی اور ان کی ویارت بھی بیان ہوگی اور شہادت بھی حضرت علی مرتزہ کی شاہر کیا ہے حضرت علی مرتزہ شہر خودا خود پڑھاتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں اور سجدے میں جاتا ہوں تو سجدے سے اس رب سر پڑھیں اٹھاتا جب رب کے جلوے نہیں دیکھ لیتا حضرت علی کی یہ شاہر ہے حضرت علی کی شاہر کیا ہے حضرت علی کی شاہر یہ ہے غضر علی خود پڑھاتے ہیں کہ اگر سور فادہہ کا میں ترجمہ یا تصفیر اگر لکھنے میٹھ جاؤں تو ستمتر اون اوچھل کرنا بڑے تب بھی کم ہے یہ ہے حضرت علی حضرت علی کی شاہر کیا ہے حضرت علی کی شاہر یہ ہے کہ حضرت علی خود پڑھاتے ہیں اگر میں بھوئے سے زبین پر اپنا پہلا قطب رکھوں اور دوسرا قطب رکھنے سے پہلے ایک قنات خطب کر دیتا حضرت علی کی یہ شان ہے حضرت علی کی شان کیا ہے حضرت علی کی شان یہ ہے کہ میں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارت کرداتے ہیں انا مقیت العلق و علیؑ باہو یعنی علی ان کے دروازہ ہے اور میں ان کا شہر ہو انشاءاللہ اس کے بے متقل ہوگی علی کون ہے علی کی شان کیا ہے حضرت علی کی شان یہ ہے حضرت علی کے جسم پر ایک پیر لگ جاتی ہے گشمن پیر آگے کا ہے حضرت علی کے اس پیر کو صحابہ اکرام ملکہ نکالتے ہیں لیکن اتنی تقریب اور شدر اور اتنی پرشانی ہوتی ہے تو وہ نکل نہیں پاتی حضرت علی کو بہت پرشانی تقریب ہوتی ہے صحابہ اکرام نکالنا چاہتے لیکن نکل نہیں پاتا اب میرے علی نکال چھوڑو تمہیں نکالنے کے زمین نہیں ہیں صحابہ اکرام نے کہا ہے ہوتا ہے جسے نکالا جائے گا تو حضرت علی میں فرمایا جب میں نواز کے لئے نیت کر کر کھڑا ہو جاؤں اور میں جب نواز پڑھنے لگا اس نواز کے زمین نکال لینا حضرت علی میں جب نواز کی نیت پارے بہتنے کے بعد نواز عطا کرنے لگے سلام پھیڑے تو کیا دیکھتے ہیں تمہیں جسم سے تیم نکال گیا ہے صحابہ سوچو کہ جسے تیم کو نکال رہے کے نواز کے علاوہ حضرت علی کو تقریب ہو رہی تھی پرشانی ہو رہی تھی نکال نہیں پاتا آرہا لیکن نواز میں جب کھڑے ہوئے اور انہیرہ کے جلوے میں ان کے خلق ہو گئے نواز پڑھنے میں کہ ان کے جسم سے تیم نکال لیا گیا لیکن علی کو پتا نہیں چلا یہ ہوتی یہ نواز ہے یہ حضرت علی کی شاہد حضرت علی کا بہت بڑا مقاب ہے حضرت علی باقبہ قضا رہے شوہر ہے حضرت علی کی شاہد وہ ہے حضرت علی حضرت علی حسن علی حسین کے باپ ہے جنڈتی نوجوانے کے باپ ہے تو حضرت سب سے پہلے حضرت علی یہ کبھل اللہ عطم قریب کی پیدائی اس کے حوالے سے خطبو کریں گے پھر اس کے باپ اشادہ خطبو آگے وانائیں گے حضرت علی کی ماں فاطمہ بنتے اصد خانہ کعامہ کی تواف کر رہی ہے تک تک حضرت علی کی ویادت کا ٹائم وہ کوئی آتا ہے شنگر میں فادر سے حضرت علی مہار آنا چاہتے ہیں اب حضرت علی کی واردہ فاطمہ بنتے اصد خانہ کعامہ کے چکل لگا رہی ہے لیکن کیا دیتی ہے کہ آجی بچے کی پیدائیس کا ہوت ہے بچے کے پیدائیس کا ٹائم ہے آجی میں دھر پر بھی جاؤں گی تو ٹائم لگے گا اور یہاں پہ بہت سارے آجی لوگیں کیا کیا جائے تب تک اجھرہ کا کرمہ کہ خانہ کعامہ کا دروازہ کھلا اس میں فاطمہ بنتے اصد ڈاگی ہوئی اب اسی میں حضرت علی کی پیدائیس ہو گئی جب سوڑھ جو حضرت علی کی شان کیا ہے کہ جو افرانے کعامہ کے اندر پیدا ہوا ہو اور شہید پیدا ہوا ہو تو مسجد میں وہ حضرت علی کی شان ہے پیدا رب کے تھر میں شہادت بھی رب کے گھر میں حضرت علی پیدا ہو گئی پیدائیس ہو گئی جب سب کو پتا چلا تو سارے لوگ اکائیت کر کے حضرت علی کو دیکھنے آئے فاطمہ بیٹے اصد کے اُس میں آئے اور سب نے دیکھا اب جب سب کہاں بکرے دیکھ کر کوئی کہتا کہ بچہ بہت خوبصورت ہے بچہ بہت حسین و جمین ہے بچہ بہت ہی پیارہ ہے اس بچے کے چہے پہ نوچ پت رہا ہے سب یہ کہتے ہیں پھر لاش پہ یہ کہتے ہیں لیکن آنکھ کو کھل نہیں رہے آنکھ ابھی کھلا ہے یہ بچے کا کسی نے کہا نبینا بچہ پیدا ہو گیا کسی نے کہا کچھ بھی کہا نہیں بچہ پیدا ہو گیا سب کہتے ہیں پھر لہے بچہ بہت خوبصورت ہے بچہ 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 سندہ ہے لیڈی نبینا ہے تین دن گزر گئے ابھی حضرت علی آنکھ نہیں کھولے تین دن گزر گئے حضرت علی آنکھیں کھولے یہی بات پھیلتے پھیلتے میرے آقا یہ دو جہاں تک خبر پہنچی کہ میرے چچی کی ہاں پر لڑکا پیدا ہو آئے جو بہتی خوبصورت ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبینا ہے دیکھ نہیں پا رہے آپ کھولے ہی کھولے اتنا سندہ تھا میرے آقا اے دو جہاں مصطفیٰ جانے رہا کر شمے بچ میں ہدایت چلے جب آجتے علی کی وہاں پر مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بات پاس مصطفیٰ قریب کو اپنے بھتیجے کو تو دیو جانے لگی میرے آقا خرماتے ہو میرے چچی آگی آپ کیوں رہی ہو کہتی ہے کہ دیو معامد اے آقی میرے بھتیجے میرے ہاں پہ بچک پیدا ہوئے لیکن تین تین کا ایسا گزر گیا ابھی آگ نہیں کھولا اسی ٹینشل میں میں ہو کہ ابھی تک آگ نہیں کھولا لگتا ہے نبینا بچک پیدا ہو گیا اتنا سننا تھا حضرتِ علی کو میرے نبیِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآیا کہ اے فاطمہ بچی عسط میری بور پہ حضرتِ علی کو دے دو اس بچے کو دے دو جب فاطمہ بچی عسط نے اس بچے کو یعنی حضرتِ علی کو اُن کے بور پہ دیتے ہیں اُن کی ہاں پہ دیتی ہے حضرتِ باکہ بچی عسط zers گفر کیا ہوا حضرتِ علی آقھ کھول دیئے حضرتِ علی آقھ کھول دیئے یعنی تین دن کے بعد حضرت علی آنکھ کھوڑ رہے ہیں اور کس کو دیکھنے کے لیے یعنی تابع کے اندر حضرت علی پیدا ہوئے لیکن تابع پڑے ہی دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تابع کا تابع آئے گا تب ہی میں آپ کو کھوڑ ہوگا پھر وہی ہوا کہ مصطفیٰ قریم آئے قرآن کے بعد جب حضرت علی کو لیتے ہیں اپنے ہاں پہ حضرت علی آنکھ کھوڑ دیتے ہیں اور یہ دنیا وارے کو پیدا دیتے ہیں کہ جو فالیں کھا کا کھا اگر کوئی ہے تو مصطفی آ جانے آت ہی یہ حضرت علی کی شاہ آج ہمارے گھر میں سب کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں آپ پہ کھونتے ہیں سب سے پہلے یا تو اپنے باپ کو دیکھتے ہیں یا تو اپنے باپ کو دیکھتے ہیں یا اپنے دادہ کو دیکھتے ہیں یا اپنے ڈعج bewدہ دیکھتے ہیں یا جس دھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نبے دیوار کو دیکھتے ہیں یا جس ہوجر میں پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ ڈاکروں کو دیکھتے ہیں لیکن علی کا ناں وہ علی ہے کہ جب پیدا ہوئے تو کسی دنیا دار کو نہیں دیکھے زدین و آسمان کو نہیں دیکھے اپنی گاہ کو نہیں دیکھے اپنی باپ کو نہیں دیکھے مل کے دیکھے تو اس تک آج آلے ربت کو دیکھے یہ حضرت علی پھر حضرت علی آپ کو کھولے کھولے کے بعد میرے نبی نے اپنا لعا کے دہر یعنی خورت حضرت علی کے زبان میں رکھ گیا یعنی میرے آبا نے بچپن ہی میں علی کو ان سے نواز دیا بچپن ہی میں نبی نے حضرت علی کو ان سے نواز دیا پھر اس کے بعد جب میرے آبا اعرام کرتے ہیں میرا کلمہ پہو میں آخری نبی ہوں سارے میں جب چلے گئے سریف حضرت علی نو سارے پھر میں یعنی جوانوں میں مردوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کرنا پڑا تو حضرت علی کا صدیق ہے اگر اولادوں میں سب سے پہلے کوئی نبی کرنا پڑا تو حضرت علی قرآہ اگر بلا رہے میں کوئی سب سے پہلے کرنا پڑا تو حضرت علی قرآہ اور بچپن اگر سب سے پہلے کوئی کرنا پڑا تو حضرت علی شریف بلا حضرت علی قرآہ حضرت علی قرآہ نو سار کوئر میں جب میرے آبا اعلان کیا حضرت علی قرآہ سب نو سار کی تھی جب میرے آبا اعلان کیا چلے گئے حضرت علی کسرک کہتے ہیں اے پیغمی علیہ السلام میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اسلام میں تحقیم ہوتا ہوں خسرت علی قرآہ یہ نہیں کہا اے علی تم ابھی چھوٹے ہو تو آئی اون چھوٹی ہے تو کہاں آپ جانتی ہے اسلام کے پرچپن کو جہ رائے گوئے نہیں بلکہ میرے آقا نے خسرت علی کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں تحقیم کرتے ہیں اور آپ کی باعدہ میں دعا کرتے ہیں اید پڑھو دگار علی کے ٹاموں میں علی کے پیروں میں وہ طابت مقبولت تھی سبحان اللہ نارے تبیر نارے رسالہ ذکر سوہدائے قطبلا اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مطمئنہ قبلہ نارے تبیر نارے رسالہ سبحان اللہ جو میں سب سے پہلے قطبہ پڑھنے والے حضرت علیہ حضرت علیہ و نبی علیہ علیہ دیلیا اور جب جوانی کے تحقیق پہ حضرت علیہ قدب رکھتے ہیں میں نبی نے فرمایا مدینہ تلعب و علیہ دنبانہ میں انہوں کا شاہر ہوں علیہ اس کے دروازہ میں انہوں کا شاہر ہوں علیہ اس کے دروازہ ہے اتنا زندہ کا حضرت علیہ کو مدینہ میں سب سے کہتے ہیں اے لوگوں سنو سنو جو نبی کی بادہ میں ایک مرتبہ آتا ہے علیہ کی بادہ تو دو دو مرتبہ آتا ہے یہ سب سے کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے صحابہ اکرام کو پکر پکر کر کہتے ہیں اے صحابہ سنو جو نبی کی بادہ میں ایک مرتبہ آتا ہے اس اللہ علیہ کی بادہ میں جو وہ مرتبہ آتا ہے سارے صحبہ اکرام نبی کی بادہ میں آگئے اور آنے کی بات یا رسول اللہ حضرت علی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو نبی کی بازہ میں ایک مرتبہ آتا ہے علی کی بازہ میں دو دو مرتبہ آتا ہے صحابہ نے کہا صحابہ سے میرے آقا نے کہا اے صحابہ اکرام جاؤ علی کو بولا کریں کراؤ حضرت علی کو بولایا گیا حضرت علی سے میرے آقا نے پوچھا تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جو نبی کی بازہ میں ایک مرتبہ آئے گا میری بازہ میں دو دو مرتبہ آئے گا یہ تو میں خود سے تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہ نے تو کہا ہے کہا میرے آقار میں نے کیا کہا آجتا علی مرانات عیر سکتے یا رسول اللہ آپ یہ نے تو کہا ہے علیہ وآلہ میں تو ملدو وہ علیہ وآلہ میں علیہ کا شاہر ہو علیہ وآلہ اسی کا دروازے ہیں وہ دروازے سے جنتب کی ہو گا شاہر میں فیلڈ اپ شار کے گھرم کنائے کا دروازے سے یعنی چاندے سماعی کو اتبا ہو جائے گا آدھے سوئے ایک مرتبہ ہو جائے گا یعنی علی کی بارگاہ میں دو مرتبہ جو آئے گا نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جائے گا اور تو نارے تقمی نارے رزانہ سبحان اللہ حضرت علی کے ان کی اقات کرنا حضرت علی کہیں ان کا کیا کہہ گا حضرت علی کو جب نبی نے کہا کہ میں ان کا شہر والی اس کے درواز ہوں پھر جب کافیوں نے منافیقوں نے یہ تعاق دینے لگے کہ نبی کو علم نہیں ہے میرے عدی کو چلا رہا گیا میرے عدی کو چلا رہا گیا مسجد نبوئی میں کہے سالے صاحبہ اکرام کو بھلائے بھلائے کے بعد ممبر رسول پر بیٹھے اور بیٹھ کر کہتے ہیں کون ہے جو نبی کے علم پر اتراز کرتا ہے نبی کے علم پر مدواز کرتا ہے ایسا آپ کو سنو مرے نبی نہیں بلکہ بھلائے نبی ہو جو کچھ جاتے ہو علی سے پوچھو زمین و زمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو علی سے پوچھو مکیر و مکہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو علی سے پوچھو سندر تم انتہا کے بارے میں جاننا چاہتے ہو علی سے پوچھو سندر تم انتہا کے بارے میں جاننا چاہتے ہو علی سے پوچھو قیدن لاہول کے بارے مجھلنا چاہتے ہو علی سے پوچھو جبرہی کے بارے مجھلنا چاہتے ہو علی سے پوچھو میکائر اسراندل اسرائیل کے بارے مجھلنا چاہتے ہو علی سے پوچھو قبر میں کیا سوال ہوگے اس کے بارے مجھلنا چاہتے ہو علی سے پوچھو ہنگر نقید کیسے ہوگے ہنگے بارے مجھلنا چاہتے ہو اس سے پوچھو میزانِ عمال کے بعد مجھنا چاہتے ہو حمزِ کمسر کے بعد مجھنا چاہتے ہو کوئیہ کے دلہیا کے بعد مجھنا چاہتے ہو آخرت کے بعد مجھنا چاہتے ہو تو بھی علی سے پوچھو علی ہر ایک بار بتانے کے لئے تیار ہے جو کچھ چاہتے ہو جو چاہتے ہو علی سے پوچھو تک تک کے تائرے صدرہ بھول گلے صدرہ فرشتوں کے سرطا جبرل امیر بشری شکل میں بشری نباس میں انسانی شکل میں مجوہ علی میں آگئے انسانی شکل میں حضرت جبرل امیر آئے اور آنے کے بعد بیٹھے علی کے ساتھے کہتے ہیں حضرت جبرل امیر علی ابھی کن کیا کہہ رہے ہیں جو کچھ کے بارے میں چاہتے ہیں وہ اس سے پوچھو کسی بھی چیز کے بارے میں چاہتے ہیں علی سے پوچھو اے علی میں کچھ اور نہیں بلکہ صرف یہ بتاؤ کہ جبرل امیر کہا ہے جبرل امیر خود پوچھ رہے ہیں اے علی جبرل امیر اس وقت کہا ہے انسانی شکل پہ آئے حضرت جبرل امیر اور کہا ہے علی بتاؤ اس وقت جبرل امیر کا حضرت علی حضرت نگاہ اکھائی آسمان کی طرف عرشی آزب تک دیکھ لیے جبرل امیر نہیں نظر آئے صدرق المتحہ کے حسین وادی میں وادی تاؤں کا آخری پوزیشن ہے وہاں پر بھی دیکھے وہاں پر بھی جبرل امیر نظر نہیں آئے زمین کے لیچے دیکھے کہ تہلوس طرح تک نگاہ پہنچ گئی وہاں پر بھی جبرل امیر نظر نہیں آرہے مشرق و مغرین شمال و جنور کو دیکھ لیا جتے علی کہیں جبرل امیر نظر نہیں آرہے تھے حضرت علی نے جبرل امیر سے کہا آئے پوچھنے والے شکل میں نے بیشی آزب اور صدرق المتحہ کو دیکھ لیا لیکن جبرل امیر نظر نہیں آرہے تہت سارا زمین تک دیکھ لیا لیکن جبرل امیر نظر نہیں آرہے مشرق و مغرین شمال و جنور کو دیکھ لیا لیکن کہیں جبرل امیر نظر نہیں آرہے ایت مجھنے والا شک اگر کئی نہیں چھوڑ رہی رہے کبھی تو ہی چھوڑ رہی رہے تو ہی چھوڑ رہی رہے اتنا سن لیا تھا حیاتیں چھوڑی رہے ابھی کھائے ہو گئے اور کھائے اوقات کھانے لگے ایت لوگوں دیکھ لو نبی کے غلاب کے جب ان کا یہ آنم ہے نبی نبی کے ان کا آنم کیا ہوگا تبی کو ایک شاعر دیتا ہے جب ان کے قطاع پر دیتے ہیں شہانے زمانے کی جھولی جب ان اختاش گئے آنم ہے تو ان اختاش آنا ہے نارے تکبی نارے رسال سکرے زوجائے کروا نارے تکبی نارے رسال حال بہن حال بہن حال بہن حالی ان کا این کا کیا گیا ان کا این کا کیا گیا جس کو حالی کی جبلے کمی کو جنہوں نے بھرے محقن میں پہچھا رہا ان کو علی کہتے ہیں علی کی یہ شاہد ہے اب آئیے ان پر بات تو ہو گئی اب آئیے بہادری کی بات کر لیتے ہیں حضرت علی کے جیسا شجاہد وارد کوئی نہیں کھر میں نبی شاہد پر لاتے ہیں علی سے چاہد کوئی نہیں اور ان کی تلوان جیسا جنکتار کسی کا نہیں یہ حضرت علی حضرت علی کلم اللہ و جنرکلی کی بہادری اور شجاہد کمکان کیا ہے اس میدان میں پہنچ جاتے حضرت علی اس مقام کو فتح کر لیتے حضرت علی کا میدان بند میں پہنچے اگر وہاں بھی تلوانوں کا چھتائی تو مدر کا میدان کہ حضرت علی نے اسلام کا جھنٹا جہرائے اسی طریقے سے اگر میدان نے خدد میں حضرت علی کی تلوان چھت کی ہے تو ہاں پر اسلام کا جھنٹا جہرائے گیا جہاں جہاں حضرت علی کی تلوان چھت کی ہے وہاں وہاں اسلام فتح رسرت پایا ہے اسی طریقے سے میدان خیبر ایک خیبر ہے جو یہودیوں کا مہم پڑا کیا ہے جس کو یہودی بہت ناز کرتے تھے اپنے کینے پر بہت دھمت کرتے تھے تکپر کرتے تھے اس کی ایک کو کوئی نہیں فتح کر سکتا لیکن جب نبی یہ قریصہ صلی اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ گئے اور اس خیبر کے قینے کو چاروں طرف سے واضح کر لیا گیا لیکن دروازہ اتنا اوزنی بند کیا ہوا تا دروازہ اور جیسے صحابہ جاتے نزدیک اور اسے ہی اوپر سے تروار و نیزے سے صحابہ کے طرف پھیکتے صحابہ پیچھے اٹھ جاتے اسی قریقے کھٹے 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 چاریس دن کا ساتھ گزرد چاریس دن کا ساتھ گزردہ بھی خیبر فتح نہیں ہوا پھر کیا ہوا پھر میرے نبی نے اشارت کو آیا صحابہ اکرام آج اوزن سب کو جمع کر لیے میرے آقا لے فتح کے میرے آقا لے صحابہ اکرام آج رات کو تم سب سو جاؤ آج رات کو سب سو جاؤ سکون کے ساتھ کیونکہ کل صبح میں میں اس کے ہاتھ میں اتنا کر سکتوں گا جھڑا دوں گا جس کی شان یہ ہوگی کہ اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا اس کے ہاتھ میں یہ پرچم دیا جائے گا اس کے ہاتھ میں جھڑا دیا جائے گا اب سارے صحابہ اکرام کو اتنا سننا چاہتے ہیں کس کو آئے سارے صحابہ اکرام جا کر محبت کر رات بھر دعا کرتے رہے محبت کر رات بھر دیا جائے گا محبت کر رات بھر دعا کرتے رہے جس میں خدا بھی محبت کرتا ہے مزارے کائنات بدل سکتا ہے لیکن نبی کا فرما نہیں بدل سکتا ہائے جو لے محبت کر رہے خدا فرما کا بدلہ جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ بگر قرآن کا بدلہ جائے گا جب صبح ہوئی فضل کی نواز ہو گئی ہونے کے بعد سارے صحابہ اکرام نبی کریشہ صحابہ کے سامنے آکر کھڑے ہو کھڑے ہو گئے سارے صحابہ سوچ رہے یا اللہ مجھے دے دے پر سمجھنا میں جاؤ سب دعا کر دے اپنے پندل کے پر کھڑے ہو کر باہ باہ چہرہ نبی کو بکھا رہے دے تو حضور میں بھی ہوں لیکن جب میرے آقائے کریشہ صلح نظر دوراتے ہیں چاری طرف پھر دورانے کے بعد کہتے ہیں علیہ علیم نے ابھی تعلی یعنی علیم نے ابھی تعلی کا آئی شہر خدا کا آئی اتنا سب دورا سارے صحابہ کھڑا ارز تکتے حضور وہ بیمار ہیں ان کی آنکھ آئیے آنکھ کی درد ہے ان کے اس لئے وہ نہیں آئی نبی نے پر میں اچھاں کر ملا کر دے جاؤ ملا کرنے کھڑا کھڑا نہیں کو کسی صحابہ دینے کا کوزن وہ بیمار ہیں جانے دیجئے ہم لوگوں میں سے کسی کو دے دیجئے کیونکہ تقریب بھی کرنے کے لئے انسان کو صحابہ دونا چاہیے اگر کسی کی تقریب کھڑا میں تمہیں اچھے سے تقریب نہیں کر پائے گا تو پھر جب تقریب کرنے کے لئے صحابہ مند ہونا ضروری ہے تو پھر جنگ کرنے کے لئے تو تقریب سے کلور زیادہ طاقت لگتی ہے تقریب سے تقریب سے تقریب سے زیادہ کلور زیادہ جنگ کرنے کے طاقت لگتی ہے لیکن کسی صحابہ لے گی کا وہ بیمار ہے کیا جنگ کریں ہمیں پھر ہمیں سے کسی کو دے دیجئے لیکن نبی کے صحابہ صحابہ تھے ان کا عقیدہ ان کا عشق وہ اکتا تھا جانگے علی کو بنا کرنے کر آتے ہیں جب آجتے علی آتے ہیں آنے کے بعد حضور نے فرمایا اے علی کیا ہوا کہتے ہیں حضور میری آگ آگئی ہے وہ کھا ہے نبی نے فرمایا اے علی ہر چیز میرے ہاں سے ملتی ہے عزت شہر دعوت بیمار کو شفا میں دیتا ہوں مریضوں کو دوا میں دیتا ہوں تو فیر تم تینشن کیلے آو میں تمہیں شفا دھوکا حضرت عری کو نبی نے اپنا نموہ پر جانگے گا لگا دیئے یعنی دھوک حضرت عری کی آگ پر لگا دی جہاں پر چھک رہا سب اٹھیں حضرت عری مرنان نے اس دن سے کبھی میرے آگ نہیں آئے اب اس دن سے سب سے جارہ دیکھنے لگا حضرت عری کو نبی نے تیار کیا اپنا امامہ بانتے ہیں تروارے زدوکار حیطن ہی دیتے ہیں اس کے بعد کیے سے ایک پہلوان نکل کر آیا جس کا نام تعمل رہا اور وہ ایسا پہلوان تھا جو ایک ہزاپ پہ بھائی تھا ایک ہزاپ پہ وہ اکیلہ بھائی تھا ایک ہزاپ پہ جتنا طاقت لوگوں کے پاس ہو اس کا اکیلہ قطعہ تھا جب مراب آیا لگاہ کر کے اٹھا آئے کوئی ہے جو مجھ سے جن کرے گا کوئی ہے جو مجھ سے مقاملہ کرے گا حضرت عری کھڑے ہوئے نبی سے اجارت لیتے ہیں حضرت عری میٹا امیرکل پڑے اللہ نے دعا کیا اور عری سے پرمایا آئے عری میں تم کو خدا کے آبارے کیا اور اسے کافی کو خدا کے آبارے کیا جاؤ اب حضرت عری نکلے اس مرحب کافی کے پاس پرچے تو مرحب کیسا ہے آئے عری تم مجھے نہیں پہچانتے تم میرے بارے میں نہیں سنے ہو تم میرے بارے بہاد ہوئی کہ تم سے نہیں سنے ہو تم نہیں چانتے کہ میری شوارب عراق میں ہے شاہب میں ہے پلسٹین میں ہے یمن میں ہے حضرت عری سو پیار آئے میری شوارب عراق میں ہے پلسٹین میں ہے یمن میں ہے مصر میں ہے تو حضرت عری نے کہا آئے مارا مکت پیرا چلچا عراق میں ہے یمن میں ہے شام میں ہے تو میرے شجاعت کا چچا زمین و آسمان میں ہے پھر اس مرحب نے کہا ہے آئی 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 تمہیں ڈڑ نہیں لکھتا تم میرے مقابلے میں آئے وہ ڈڑے نہیں آئی پھر آئی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدہ رکھا میری ماں نے میرا نام حیدہ رکھا ہے یعنی پلٹ پلٹ کر ماننے والا حیدہ کا نام مطلب شیر اب شیر کا کام ہوتا چیننا باتنا علاقہ دینا وہ میری ماں نے میرا نام رکھا ہے اتنا سننا تھا وہ کا اپنی رکھا اس کے ماتوں پہ پسینا آ گیا کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں ایک مطلب خواب دیکھی تھی کہ کوئی ایک حیدہ نام کا شخص ہے جو میرے بچے کو قتل کرے گا اس کو مارے گا تو اس کی ماں نے اس کو بنا کو کہا تھا کہ اے میرے بیٹے مرحب جا سب سے چند کرنا لیکن حیدہ نام کا جو شخص ہوگا اس سے کبھی جکمت کرنا اس کو وہی سے پاس کا جانسوں سے سمجھائے گا اب جب اس نے سنا کہ جو میری ماں نے کہا تھا کہ حیدہ نام سے انسان سے کبھی جکمت کرنا ہے تو حیدہ علی سے کہتا ہے کہ دھین کرام میرے مقاملے میں جنگ کیا جائے حیدہ علی تو اس نے وار کیا تنواز حیدہ علی نے اپنے ڈھال سے روکا پھر دوسری مطلبہ وار کرتا ہے پھر ڈھال سے روکتے ہیں پھر حیدہ علی جب اس پہ وار کرتے ہیں اس کے ڈھال کو کاٹتے ہوئے اس کے سر کو کاٹتے ہوئے اس کے سینے کو کاٹتے ہوئے وہ تنواز زمین پہ چکی تو زمین رب کی بازہ میں کہلے لگا اے پر مردگا علی کی تنواز سے بچا حیدہ علی نے تنواز دھائی تو سارے خیبر کے کامل نکل آئے جنہاں جتے آلی بڑھتے پھر کاملوں نے حیدہ علی کو چاری طرف سے گھیل دیا حیدہ علی جائے جاتے کاملوں کو چہنے میں پہنچا جاتے مارکتر نواز سب نے پھاہ جاتے حیدہ علی کامیوں کو مارکتر چہنے میں پہنچا جاتے ایسے ہی کرتے کرتے سارے کاملوں کو جب نہ ہو سکا rip نہ کاملوں کو وصرے چہنے میں حیدہ علی پہنچاتے رہے لیکن پیچھے سے ایک کامیر آتا ہے وعر آنے کے بعد حیدہ علی کو مارکتا ہے حیدہ علی کی دھال کھون جاتی ہے اب حضرت علی سوچھنے لگے آنکھ میں اٹھائیں گھونکہ نہیں اب اس سے کافروں کی تلوان ہوں گا حضرت علی نے مصطفیٰ کریم کا نام لیے اور لینے کے بعد خیبر کا قیرہ خیبر کا دروازہ اٹھا کر اپنا اپنا یہ دھار بنا لیتے ہیں اور دھار بنا لے کے بعد سارے کافروں سے لڑنے لگتے ہیں اور جب خیبر کا قیرہ تو دروازے کو حضرت علی اپنا دھار بناتے ہیں تو سارے صحابہ اکرام اس کافر کے قیرے میں بھوچ جاتے ہیں اور اسلام کا پڑچک لہرہ دیکھیں نارے تقبیر نارے نسانہ ذکرے سوہدہ اے چرپنا نارے تقبیر نارے نسانہ کہتے ہیں کس میں ہی مت ہے جو نبی کے بناہوں سے جارے کس میں ہی مت ہے جو پہلے اس میں سے جارے وہ ہمیں مجھلی وہ بیراتر ہے وہ ساتھ ہے اگر نبی کا اشارہ ہو جائے تو دشتو دشتے دریہ بھی نہ ہم نے چھوڑے دشتو دشتے دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے کہہیر ظلیمہ پہ دوا دیئے گھو یہ ہے کھو میں مجھلی ہائیپی علی دروازے کو اٹھا کر پھیل کریا کیا وہ دروازہ کوئی آم تھا ہمارے بھر کا دروازہ تھا ہمارے بھر جو دروازے کوئی سا نہیں وہ دروازہ حصہ تک کئی کھوٹر کا اب وہ دروازہ کو کوئی ایک دلو نہیں کھولتے تھے بلکہ چاریس لوگ بھی انکر کھولتے تھے تب کھولتا تو وہ دروازہ چاریس لوگ اسی طرح جس خائفت کے دروازے کو کھولے لیکن راجاتے علی اس کو اٹھا کر اپنا دھار بنا جب پھیکتے تھے جس دروازے کو چاریس لوگ بھی انکر کھولتے ہو اس کو نے انکر کھولتے ہیں بیک دیکھتے تھے پھر جب کہہ فتح ہوا کھولتے ہیں ساہی سوچتے ہیں یہ ہٹا کر بھو اس دروازے کو ہٹانا چاہتے ہیں لیکن بہت ہلتا نہیں ہے کھولتے ہیں دل درَّ بےھی ہٹانا چاہتے ہیں ۔ لیکن ہلتا نہیں ہے مجھو سوچتے ہیں اس دروہ سے پہتائیے جس دروہ سے کو سارے صحابہ اگراملی کا نہیں ہلا پائے تھے اس دروہ سے پہتائیے پی دوسری مرتبہ وہاں سے ایک ہاتھ پر اللہ کا دوسرے جگہ دیتی ہے یہ حضرت علی کی بہادر یہ حضرت علی کی شاہر ان کے جیسا کوئی بہادر ہے اور وہ تو ہائی ہیں ان کے گھرانے میں ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو جا وہ بھی شیر خدا ہے آپ جہاں پر بھی دیکھیں علی کی شیر خدا ہر جگہ موجود ہے کربرا میں دیکھیں چھے ماہ کا بیٹا اٹھرہ سال کا بیٹا اٹھرہ سال کا بیٹا سب پھرمانی دینے سب کی بہادر ہی ہے اسی طریقے سندوستان میں دیکھیں پہلائی چھے سریع صلی اللہ علیہ وسوزے گازی کی شاہر دیکھیں اٹھارہ سال کمہ پہ انہوں نے بھی جم کرتے کرتے شہید ہوگا جب آپ سوچیں سریع صلی اللہ علیہ وسوزے گازی آپ نے کیا بتاناو صدا ہوئی کہ نہیں غریب نماز سے بھی پہلے گئے ہیں یہاں پرک کے گوزت پاک کے آزم سے بھی پہلے گئے ہیں حیرت علیہ ممتزا کہ آجمی پیڑی پہ ہے سریع صلی اللہ وسوزے گازی اور وہاں کے شاہر یہ ہے کہ ہر آدے گھنٹے پہ حضرت خزر ایسلام آتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے رہالہ حضرت پہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سریع صلی اللہ وسوزے گازی کی برگا میں جاؤ اور دعا مانگو تو خانچ ہٹشے پہ تین آدھا گھنٹا مانگو کیوں اس لئے وہاں پہ ہر آدے گھنٹے پر حضرت خزر ایسلام آتے ہیں اور آپ دعا کرتے رہوگے تو کیا پتہ آ کر آپ کو دعا میں اگر شاہر ہو کر آمیت کر دے تو آپ کی بکری میں بن جائے وہاں کی شاہر یہ علی کی گھرادے کی براتہ کی تک پتا رہا وہاں کی شاہر یہ ہے وہاں پہ صحیح ہوتے ہیں آپ جا کر پتہ کر سکتے جنہوں آ کے ہوگا تو پتہ ہوگا تو بہر آگ یہ حضرت علی کے گھرادوں کیا عالم ہے اسی طریقے سے دیکھو غریب نواز میں اپنے کاسے میں پورا سمندر پورا آنا سا کر سوال ہی ہے وہ غریب نواز کے بھی باپ ہیں حضرت علی جب آپ سوچو وہ بھی ان کے بھی باپ ہیں حضرت علی یہ حضرت علی کی شاہر جہاں پر بھی دیکھو وہاں وہاں موجود ہیں ہر جنرے علی کے گھرانے کے لوگ شامی ہیں تو یہ حضرت علی کی بہادری اٹھاں بہت سارے پسے ہیں انہوں نے چار سار نو علی نے خیرابت کی بہت سارے جنگے جیتی درہ آگ اس کے بار بہادری کی بات ہو گئی کیونکہ تھوڑی دوڑی سب باتیں باتانی ایس کے باتے باتانی ہے بہادری کی باتانی ہے اب اسی سے پتہ نہ جاتے رہیے سوچتے رہیے جو دروازے کو چالیس لوگ بل کر ٹھونتے ہیں ان کو ایک ہاتھ بلتھا کر ٹھیک دے اب ان کے طاقت کے پالے بہر بہر سوچتے رہیے سوچتے رہیے تب بھی آپ سوچ کا بہرار ہو جائے اب آئیے ان کی سخاوت ان کی سخاوت بھی کم نہیں ہے ان کی سخاوت کا کیا کہہ رہا ہے ایک مرتبہ ایک مجھلو ایک فقیب آئے ان کے دروازے پر اور آنے کے بعد ارض کرتے ہیں اے نبی کے گھر آنے والے ہو میں تم سے کچھ مانتے آیا ہوں ہیتے انی دروازے سے بہار آئے کیا دیکھتے کہ فقیب درویش مانے کچھ آیا ہیتے انی کی کہاں کھانا لے کر آؤ کھانا لے کر آؤ ہیتے انی نے فرمایا پانی نے کھانا لے کر آؤ کھانے کے لیے پانی نے کھانا لے کر آؤ پانی نے کھانا لے کر آؤ پانی نے کھانا لے کر آؤ اس پانی نے کھانا لے کر آؤ اس پانی نے کھانا لے کر آؤ تو صحیح کیا مانگ رہے ہیں یہاں پر کوئی تین کی چیز نہیں ہوتی ہے جو مانگ گے میرے گا اس پاکی نے کہا میں امام حسن کو مانگ گے آیا ہوں آج آپ کو دروازے پر کوئی آج ہے پاکی پیسے دے دوگے دونٹ دے دوگے کپڑے دے 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 لیکن کہہ دے گا کہ بیٹا چاہیے تو آپ کو مانگ بھگا دیں بھگو کہ میرا بیٹا کو مانگنے آئے ہو پیسے لوگ کپڑے لوگ کھانا کھاؤ پانی پیو جاؤ تم بچے مانگنے آگے لیکن علی کا بھرانہ ہو ہے جہاں پر کوئی کھانی ہاتھ نہیں جاتا اور پاکی نے کہا آج علی اردو جا تمہارا بیٹا چاہیے حسن میں اپنی بی بی یعنی فاطمہ تنزارہ سے پوچھ کرا کیونکہ وہ کبھی دینے میں کسی سے پوچھتے نہیں تھے تاخیر نہیں کرتے تھے لیکن یہ بار اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ حسن بیٹا سکھ علی کے نہیں ہے بلکہ فاطمہ تنزارہ کا بھی ہے اور اگر بھی نہ پوچھے دے دے تب ہی فاطمہ تنزارہ کو تقریب ہوگی اب ایک ابھی نے اشار فرمایا جس نے میں لختے جگر فاطمہ کو تقریب دیا جس نے ان کو نراز کیا بہت اس نے مجھ کو نراز کیا مجھ کو تقریب دیا یہ صورت ہے کہ علی جاتے ہیں جاتے ہیں تو کیا دیکھتی ہے لیکن فاطمہ تنزارہ علی کے ماتوں پر خزینہ پرشانی ہے فاطمہ تنزارہ فرماتی ہے علی جو پکی آیا تھا وہ تو مانگ رہا تھا کہ تمہارے چیرے پہ حداسی نظر آلئے پسیگاہ آگا آتا آ کے بعد کیا ہے فاطمہ تنزارہ فاطمہ نے ہی کچھ ایسا آیا ہے تو سنکر آپ کی حیرہی جہا پہلی مرتوہ ایسا کوئی شخص آیا ہے ایسا کوئی شخص آیا ہے ہمارے بیٹے حسن کو مانگ رہا ہے اور کہہ اللہ کے نام پہ دو اباہ حسن کو اتنا سننا تھا ہمارے فاطمت حسن نے تو سوچا اور سب جانے ہی کہا جب اللہ کے نام پہ وہ فقیر مانگ رہا ہے تو جاؤ دے دو ورنہ آج یہاں سے کھاری لوگ دے گا وہ فقیر تو کہے گا دنیا والوں سے آری کتر بازے پڑ گیا تھا اور کھاری لوگ کرا رہا اس لئے یہاں کھاری نہ جائے یہاں سے کوئی بگر جھوڑی میں کچھ بھرے نہ جائے بلکہ یہاں پر لگتوں کی تو چھوڑی مری جاتی ہے یہاں پہ بے سہاروں کی سہارہ بنائے جاتا ہے حضرت فاطمت حسن کی بات سنکر حضرت علی امام حشید کو اٹھاتے ہیں وہ سننے سے سوئے رہتے ہیں اٹھانے کے بعد لے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اے فقیر اے درویش اللہ کے نام کے لیے میرے ہو سکتے ہیں اتنا سننا تھا اس نے کہا حضور مجھے ماں کی جائے گا قطموں میں گئ گیا کہتا حضور مجھے ماں کی جائے گا میں پاس دولت بھی ہے میرے پاس پیسے بھی ہے میرے پاس بہت پیسے بھی ہے میں کوئی فقیر اور کوئی قریب نہیں ہوں بلکہ مانگنے والا بھی نہیں ہوں پھر اٹھانی نے کہا پھر مانگنے کی واہ ہو وہ اس نے کہا اے علیہ مرتزہ میں جو سن رکھا تھا پھر سخاوت کے چلچے اور سن رکھا تھا کہ علیہ کے طرمازے پر کوئی بھی جاتا ہے وہ پہ گئے ماں بیغن لیے لوٹا نہیں ہے حیرت علیہ اللہ کے نام پر تر مندر سب ہوتانے کو تیارے تو یہی میں ازمانے کے ہی آیا تھا کہ علیہ سیم اوپر سے صاف ہے علیہ سیم اوپر سے دان کرنے والے ہیں سیم پیسے ہی دان کرنے والے ہیں بلکہ اپنے بیٹے بھی دان کرنے والے ہیں یہ سوچ کر میں آیا تھا لیکن آج سمجھ گیا جو دنیا کہتی ہے علی سخاوت ہے علی کے اندر سخاوت والی ملی ہے وہ اجمال گیا اور مجھے ترمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرنی سے نارے تدبیر نارے رسالہ جتنے سوڑا کرونا عباکاری دماغ مصطفیٰ قبلہ نارے تدبیر نارے رسالہ اس نے دانے لگا حضور میں تو آپ بز مانے آیا تھا میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں آتھ مانے آیا تھا کہ آپ سوڑے پڑھیں دیتے ہیں یا دیتا کی کوئی مانگے اللہ کے لئے آپ کو دو بھی دیتے ہیں لیکن آپ جان گیا آپ سے سخاوت کہ چاچے یوں ہی نہیں لوگ کہتے ہیں بلکہ واقعی میں آپ سخی اپنے سخی ہے اور ان کے بھرانے کی جہاں 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 دیتے ہوئے ہیں سب سخاوت کی دریاں بہت ہیں گریب نماز کو دیکھ لیجئے سید سرارہ مصرور غازی سابر پاک حضور مقدم پاک حاجی علی یہاں پہ مہیں چلے جائیں سب بات رہے ہیں انہی کے گھرانے کے سمجھے کے ہوئے تو یہ ہے حضرت علی جو سخاوت کی دریاں اسے بہت ہیں اسی طریقے سے ایک فقیر علی کی بہت جاہاں میں آتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ تعفیر ہوئی جاتے ہیں اور حضرت علی بیٹے ہوئے ہونے کافر مل جاتے ہیں تو کافر اس نے کہا مجھے نبی تھا کہتا اللہ جناہ پہ مجھے کچھ دے دو تو کافروں نے کچھ دیا نہیں لیکن کافروں نے کہا جو وہ شخص بیٹا ہوگا ہے اس سے ماں کو دے گا کچھ ان لوگ مزاق قرآنے کے لیے اور مزاق بنانے کے لیے اس نے اسی بات دے کہ علی کے پاس کچھ ہے لیکچہ دے گا جب اس کے باتوں پر وہ فقیر گیا حضرت علی کی واضح میں کہا علی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے حضرت علی کے پاس مجھے کچھ تھا نہیں بسم اللہ پڑھ کر ہمیں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے ہاتھ میں دے گا اس کے مٹھی بات دیتے ہیں اور کرتے ہیں جاؤ وہیں کافیوں کے سامنے یہ ہاتھ کو کھول دا جب وہاں پر جاتے ہیں وہ فقیر کافیوں کے سامنے جو ہسنے کے لیے مزاق روانے کے لیے علی کی بازہ میں بھیجا تک کافیوں نے جب وہاں پر فقیر گیا اور جا کے اس کے سامنے جب خود بھی کھول دے تو کیا دیکھتے سونے کہ اوچالی کے دینار اور دینار پڑھیں اکنہ دے کر کئی کافیوں سے کاما پڑھ لیا تو یہ ہوتی یہ دعا ہے آج کرتے دعا میں کچھ ہے نہیں لیکن دعا میں ایسی بھی تاثیر ہے حیرت موسیٰ اس سران کو دیکھئے ملٹی کا پڑھندہ بناتے بھوک ماں پہ دعا کر کے وہ پڑھندہ ہوں گے لگتا آج دعا میں کچھ ہوتا نہیں تو آپ جائیے سنیوں کے محبید کے محبید کے ٹائم دروازے پر گئر مسلم مسلمانوں سے جانا گئر مسلم دعا کے لیے حاضی رہتے کہ کوئی نمازی نہیں تو دعا کرتے تو شیفا یاب ہو جائے گا اس لئے دعا کو بھی اپنی ترسے ہیں اس لئے دعا کی یہ سب کے لیے تو حضرت علی کی یہ سکھاوت ہے اسی طریقے سے آپ دیکھئے سکھاوت کے تو بہو کسے ہیں بہو غابیات ہیں حضرت علی حضرت فاطمہ ترزہرہ کے لگتے جگہ پر امام حسن امام حسین بنار پڑھتے حضرت فاطمہ ترزہرہ نے یہ منق مال لیے کہ اگر میرے بچے امام حسن امام حسین کچھ شیفا مل جائے بھی تو میں روزے رکھوں گی اور اللہ تبالک و تعالی نے انہیں شفیاب بھی دے دی یا انہیں شیفا بھی دے دی پھر حضرت امام حسن امام حسین کی والدہ حضرت فاطمہ ترزہرہ روزہ رکھ لیتی وہ بھی تین دیت کا ان کے ساتھ حضرت علی یہ شیعر خدا بھی رکھ لیتے اور ان کو دیکھ امام حسن امام حسین بھی رکھ لیتے پہلا روزہ ہے حضرت علی روزہ میرے بیتے بھی روزہ آئے وہ پیاس لگی ہوگی افتاری کہ یہ کچھ اتجاب کیا جائے جا کے جوہ کا اتجاب کرتے حیث فاطمہ ترزہرہ پھلا کر دیتے ہیں حیث فاطمہ ترزہرہ اسے چکی میں پیشتی ہیں اس نے کوئی سرورٹی بناتی بنا کر دسترخوان لگا مقی کی ازار تک وقت دیکھا جا رہا تھا اور جیسے ہی افتار کا وقت ہوا اس سے پہلے ایک سائل نے ایک فقیر نے اللہ کے نام پہ مجھے پھلا کر بھوکا اتنا سننا تھا ایتے فاطمہ ترزہرہ اپنے بیٹے امام حسین کو کہہ رہی ہے بیٹے لے جاؤ اس فقیر کو اللہ کے نام پہ دے دو یہ تو سب ترزہرہ ترزہرہ کھجو اور پانی پہ اختار کر یعنی اسی طریقے سے اختار اسی طریقے سے دوسرا دی گزرہ دوسرا دی آیا دوسرا روزہ پہ اللہ چھوڑے کرا پہ پہ روٹی بنتی ہے اس کے بعد حیث پاک پاک ازارہ دست پاک لگائی اختار کا وقت ہونے والا پہ ایک سائل فقی پاک پہ دوسرا دوسرا دی جب حزہ ہوا تیسرا دی بھی ایک سائل آیا اور کہتا ہے میں نہ چالوں مجھے پہ اللہ کے دی دو اتنا سنہ تھا امام حسین پہ اٹھے پہ روٹ گیا جا کر پورا اس فقی کے دوسرا میں ڈال دیا گیا یعنی تین دن سے خجور اور پانی پہ اکتار کیا جا رہا تھا اور سیری بھی اتنا سننے کے بعد خجور اور پانی پہ اکتار کرنے کے بعد حیاتے مولا علی شیر قدا اپنے امام حسن اور امام حسین کو لیتے ہیں اور نبی کی بازہ میں چلے جاتے ہیں نبی کی نظر جب علی کے متجاہ میں پڑھتی ہے نبی مسلمانے رکھتے ہیں اور نبی سے جب حیاتے علی کہتے ہیں اے میرے ملی مسلمانے رکھتے ہیں جب ایک بسیری آیا ہے اب تین دن سے فاگے پہ 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 کریں ہیں اور جب اکتار کا وقت ہوتا ہے تو کوئی رکھتے ہیں ہم اس کے دھونے میں ڈال دیتے ہیں اور پانی پہ اور خلور پہ صرف تار کرتے ہیں اللہ کے بھابوسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان پڑھایا ہے اے علی اللہ بھی تُس سے خوش ہے اور اس کا حسن بھی تُس سے خوش ہے تارے تکبیر تارے رسالت یا رسول اللہ تارے رسالت مستق اعلی حضرت شہدہ کربلا یا رسول اللہ قاری غلام مستفى صاحب طبلہ دستان اے اہل بید تارے تکبیر تارے رسالت یا رسول اللہ یہ ہے اہلے بیت اور مولا علی کیونکہ سخاوت کو کیا کرنا اپنے بھوکے ہیں چلے گا لیکن مانگنے والا بھوکہ نہیں ہونا چاہیے دروازے پر آنے والا خالی راگ نہیں آنا چاہیے ان کا جھوڑی بھڑنا ہی چاہیے اب یہی سلسلہ چلتا رہا سخاوت کا بہادوریتا اس کے بار روح لفت آیا ایتے علی نے اپنے زندگیب نہ کوئی گھر بنوائے نہ مانو دولت جمع کیے ایک یہودی کے بغیچے میں باگ کوئی کام کیا کر دیتی ایتے علی وقت صدیق آ گئے اور کہتے ہیں اے علی تم فاطمہ کا ہاتھ کنی راکھے نبی سے فاطمہ تلزہرہ ہاتھ کنی راکھے نبی سے نبی کی بیٹی فاطمہ تلزہرہ لفتے جگر ان کی نتا کے لیے بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے پیسے والے دولت والے آتے وقتے حضور میری نکاح میں فاطمہ تلزہرہ کنی راکھے لیکن میرے آقا نے کہا نہیں اگر میں امنی ہوگے نکاح میں فاطمہ تلزہرہ کنی راکھے گا تو پھر میرے عمد کے میرے عمد کے جو گریب لوگ ہیں ان کے بیٹیوں کا کیا ہوگا میرے عمد میں جو گریب لوگ ہیں ان کا پھر کیا ہوگا کس لیے میرے نبی نے کہا نہیں ہاں امیروں کے گھر پہ اپنی بیٹی نہیں دیں گے حیرت علی سے اوہاں کا صدی کرتے ہاتھ نہ گو حیرت علی کرتے چھتھی گے جب گئے مسکی میں وہاں پہ سارے صحابہ اکلام بیٹے ہوئے تھے سارے صحابہ اکلام بیٹے ہوئے تھے حیرت علی یہ سوچ کر گئے کہ ہم حیرت فاطمہ تلزہرہ کا نیتہ کے لئے ہاتھ مانگے اپنے آقا سے اتنا سننا تھا یہ سوچ کر گئے تھے لیکن جیسے ہی گیا تھا کہ میں ابھی میں پیچھے بیٹھ گئے نبی نے شکنہ وہاں ہے علی سامنے آؤ جب حیرت علی سامنے آؤ نبی نے فرمایا خیریت تو ہے علی نے فرمایا حضور روز ہاں خریریت ہے نبی نے فرمایا کس کام سے آؤ علی خانوش ہے پھر نبی نے فرمایا دوسر پھوائے علی کس کام سے آؤ کچھ بوڑ نہیں پا رہتے لیکن میرے نبی کی وہ ذاتیں جو تیروں کی بات پہ جانتے ہیں اور کوئی گیر چاہ تم سے نہیں ہوا بھلا جب اُنا خدا ہی چھپا تم پہ کرو دو نبی نے فرمایا علی اسی کام سے آئے ہونا فاطمہ تزارہ کا ہاتھ ماننے کے لئے علی نے فرمایا عظیم جو میں فاطمہ تزارہ کا ہاتھ ماننے کے لئے آیا ہوں شادی کے لئے میں نبی نے شاہ فرمایا تھا میں اپنی بیٹی فاطمہ تزارہ سے پوچھ لیتا ہوں اجازت لے لیتا ہوں یہاں پہ ایک بات اونپ کا بات ازگر دو اپنی بیٹیوں کا بھی شادی کرو تو اس سے بھی اجازت لو کیونکہ بہت سارے سے گھر ہیں جو برماد ہو گئے بہت سارے سے گھر ہیں جو بیٹیوں کے بغیر اجازت کے شادی ہو گئے لیکن وہ خوش رہی ہیں اس لئے میں نبی نے اختیار دیا ہے اپنی بیٹیوں کا شادی کرو اس کا ہی مشہورہ لے لوں اس کی بھی اجازت لے لوں اگر وہ ہاں کرتے تو بھی کر دو ایتے فاطمہ تزارہ سے میں نبی نے اجازت لی ایتے فاطمہ تزارہ سے اجازت لیا آپ جو اچھا رہے کریے میں خوش ہوں میں راضی ہوں میں نبی نے نکاح کیا حضرت علیہ الفاطمہ تزارہ کا اور شہر کا شرور باتا جاتا ہے نکاح کے بعد میں نبی باتتے ہیں اور بھی بیٹیوں کا شادی کرتے ہیں انہیں اتنے دھوڑ دھام سے نہیں لیکن جب فاطمہ تزارہ کی شادی کرتے ہیں انہیں بہت دھوڑ دھوڑ دھام سے کرتے ہیں شادی ہو گئی حیرت فاطمہ تزارہ حیرت علی جب چلے حیرت علی کے پاس گھر بھی نہیں کہاں لے کر جائے حیرت زیر اپنے حائص ایک سہاگی رسول ہے انہوں نے اپنا گھر دے دی آلی کو کہاں میرے گھر میں رہیے حیرت علیہ فاطمہ تزارہ گئے گھر میں حیرت فاطمہ تزارہ اپنے سچکی چلاتی اپنے زنچولہ بناتی یہ نہیں کبھی کہا حیرت فاطمہ تزارہ آئی علی ہم امام و نمبیہ کے بیٹی ہیں نبیہ کے سردار کے بیٹی ہیں ہم کام نہیں کریں ایسا کبھی نہیں کہا آج جو رندا ہے کبھی کبھی کیوں مالدار گھر کی بیٹی آیا کبھی کتی ہوں ایسا کام نہیں کریں گا ہمارے گھر میں تو نوکر لوگ رہتے ہیں ہمارے گھر میں تو ہم کبھی جھارو نہیں لگائیں کبھی کھانا نہیں بنا یہاں پہ کیوں کریں لیکن وہ نبی کی بیٹی نبی کی تنبیہ کی ہوئی بیٹی فاطمہ تزارہ اپنے سے سب کچھ کام کرتی چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے لیکن کبھی شکا شکایت نہیں ایک مرتبہ کیا ہوا حیرت عثمال اکھلی نبیہ قریب راوکو رحم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں نبیہ قبول کر لیتے ہیں حیرت عثمال اکھلی نبیہ کی دعوت کی نبیہ نے قبول کر لیا اب جب دعوت کا مکہ آیا حضرت عثمال اکھلی کی گھر پہ تک جب میراج کے دولہ چلے تو حیرت عثمال اکھلی پیچھے پیچھے ان کی دعوت پھن رہی تھی صحابہ نے کہا اے عثمال کیا پتہ کر رہے ہو حضرت عثمال اکھلی نے کہا اے صحابہ اکھلی اللہ نے مجھے دعوت دیا ہے مجھے دو پیسے دیئے ہیں میں مصطفیٰ قریب کے قدموں پھنٹانا چاہتا حضرت عثمال اکھلی نبیہ کی تاوت میں جا رہے ہیں نبیہ عثمال اکھلی کی تاوت میں جا رہے ہیں اور عثمال اکھلی نبیہ کی ہر ایک قطب گین رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہر قطب پھر ایک قطب اکھلی کی تاوت میں جا رہے ہیں یعنی حضرت عثمال اکھلی شان سے دعوت دے رہے تھے کہ نبیہ کہ جتنا قدم میرے گھر میں چاہتے پڑے گا یعنی ایک قدم دو قدم پی قدم چار قدم اس کے بدلے میں ہر قدم کے بدلے میں میں ایک قطب اکھلی ایک کراؤں گا اتنی سخاوت وارے عثمال اکھلی تھی وارو دولت تھا تو اللہ کی رام ایک پیش بھی کرتے تھے اللہ کی رامے دیتے بھی تھے حیرت عثمال اکھلی کہ ہر قدم نبی کے وہ اعزاب کرتے اور جب دعوت ہو گئی سارے صحابہ اکرام دعوت کھاک اور کھانا کھاک عثمال اکھلی سے لونگ گئے پھر کیا ہوں حیرت مولوانی شریف خدا بھی اپنے گھر پڑ گئے دستک دیا فاتفت ازار دعویہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں فاتفت ازار دعویہ مرتضیہ کچھ گمگیت سے لگتے ہیں کچھ پریشان لگ رہے ہیں حیرت فاتفت ازار دعویہ فرماتی ہے اے میرے شہرے تازدہ اے علی یہ مرتضیہ شہر خدا آج آپ پریشان کیوں ہیں آپ کے چہرے پداسی کیوں ہیں حیرت علی فرماتے ہیں اے فاتفت ازار دعویہ کیا بکا حیرت فاتفت ازار دعویہ فرماتی ہے اے علیہ کہو مجھ سے نہیں کہو گے جو کس سے کہو گے حیرت علی نے فرمایا اے فاتفت ازار دعویہ آج آپ کے باوہ کی دعویہ اس مالے گری نے کی اور اس شعر سے کہ ہر قدر ایک گناہ کو ازار کیا ازار کروایا تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ہمارے نبی آئے اور ہر قدر پر ایک گناہ ازار کروا ہے لیکن ہمارے پاس مال دولت نہیں ہے اس مالے گری کو اللہ نے مال دولت دیا ہے تو سخاوت سدریہ بہا ہے ہمارے گھر پر ہائی نہیں تو پھر ہم کیا کرے یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس بھی دولت ہو دی تو ہم بھی اپنے نبی کی دعویہ کو اسی شعر سے کرتے حیرت علی پاتفت ازار دعویہ کہیں فرمایتی اے علی تینشن مطلو جاؤ نبی کی دعویت کر دو جاؤ نبی کی دعویت کر دو حیرت علی کہے نبی کی وائزہ میں ساتھ آج رہا آپ کی دعویت نبی نے کبھون کر لیا کہاں ٹھیک ہے اب ہمارے نبی یہ کئی حصل ہے اپنے سہاوہ اگرام کے ساتھ جب آنے لگے اپنی بیٹی فاتفت ازارہ کی گھر پر دعوت کے لیے فاتفت ازارہ مسلحہ بچھائی رہن کی بارگاہ میں روڑوں کا دعا کر لگے اے پروڑ دگا تیرے ہی حال پہ سب کچھ ہے عزت زلت سب تیرے ہال پہ اے پروڑ دگا میں اپنے سہاوہ کی بات رکھنے کے لیے دعوت کر لی اب ہی ست بچانا تیرے ہال پہ تو ہی کچھ انتیار کر تو بہت سے فارغ ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بہت سارے کھانے کے پرطن سامنے رکھے ہوئے اتنا دیکھنا تک خوش ہو گئے اللہ سے کہتی ہے مروڑ دگا تیرے نام لاغ شکر کنے ہی ست بچانا نبی کریش صلی اللہ آئیت ہی ست بچانا سب کھانا کھائے سامنے رکھا ارزبت یاد اللہ ایسا نظیر کھانا ہمیں کبھی کھایا ہی تھی خوش ہودار کبھی کھایا نہیں کھانا میں نبی نے فرمایا اے سامنے رکھا یہ کوئی دنیا کا کھانا نہیں تھا بلکہ جنت سایا ہوا کھانا جنت دی کھانا کا اس نے نظیر کھوش ہودار تھا سامنے رکھا خوش ہو کہ تم کو جنت کا کھانا یہ تو ہو گیا لیکن فرما تجھا دعا پی ہاتھ کھا دیتا اے پروتگار ہمارے پاس اتنے مار دورت نہیں اس مہارے گری کہ جیسا ہر قدم پر نبی کے بھلاگ ازاد کروائے لیکن اے پروتگار میں نے اپنے باورا کو اپنے گھنے گار امتیوں کو یاد کر کر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے پروتگار میں تُس سے دعا کرتی ہوں کہ چہانم سے میرے آقا کے ہر قدم پر چہانمیوں کو ازاد کر اتنا سننا تھا اتنا دعا کرنا تھا پروتگار نے سنوے امی کو بھیجتے بھیجا اور کہا ہے تیرہیم یہ پہ گا مصطفیٰ کریم کو سنا دو مصطفیٰ کریم کی بازہ میں حیرت جمیلے امی آگئے آردھ کرتے یا رسول اللہ فاتمہ تُبزارہ سر کے دعا کر لیئے اے پروتگار مصطفیٰ کریم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک چہانمی کو ازاد کر دے وہ چندت پہ ڈال دے توائے معروب ایک کریم صلی اللہ اللہ نے کہا فاتمہ تُبزارہ سکا دو گمڑائے نہیں توائے توہا کو بھولو گری اور مصطفیٰ کریم کے آردھ کرن پر ایک چہانمی نہیں بلکہ ستر ستر چہانمیوں کو ازاد کر دے نارے تجمیر نارے نیزارہ شکریہ سیدائے کرونا نارے تجمیر نارے نیزارہ یہ ہے دعا کر دے تو جہانمیوں کو ازادی مل جاتی ہے دعا کر دے تو جنر سے کھانا آیا یہ شان ہے امام حسن امام حسین کی حیرت علی کی شان ہے ذرا سوچو اسی طریقے سے ایک مرتبہ یہودیوں یہودی رنگ کی آئی نبی کریم کی مالگا میں اور عرض کتی ہے محمود کریم مصطفیٰ کریم اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں شادی ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی لختے جگر فاطمہ دوزارہ بھی اس شادی میں شکت کرے ہم دعوت کے لیے آئے ہیں نبی نے پمیٹی کہ دعوت کو نے فاطمہ دوزارہ اپنے لختے جگر کو بھیج دیا وہ سب خوش ہو گئے اور وہ اس نیت سے آئی تھی ساری اپنے دیر ساری ارگیا کہ فاطمہ دوزارہ جب کپڑا پہنٹی ہے سترہ سترہ پیویل اور دردس پیویل لگا ہوا پہنٹی تھی ہم ان کا مزاق بھائی تھی کیونکہ کہتی ہے کہ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے امام و نبیہ کی بیٹی ہے ہمارے نبی کی پرزنے پرزنے میں ہم ان کا مزاق بھائی اور کہیں گے تمہارے بابا جب اتنے بڑے عوضے پہنٹ بھی تمہیں ایزا کپڑا پہنے کیا ضرورت ہے اور سب یہ سوچ رہے کہ مزاق بھائنے میں سب چلے گئے تک تک کہ جیبولے امی تائیہ سدھر اجلتتی لیباس لے کر آئے اور نبی کو فرماتے ہیں اے نبی آہو زبا انہ نے یہ دیا اور کہا ہے فاطمہ تو زہرہ کو اپنینا دی پھر وہ بھی وقت آیا شادی کا فاطمہ تو زہرہ جندہ کی لباس پہنٹ کر اللہ اللہ جس کو جندہ سے لباس آتے ہیں کیا کہے گا وہ ہی ابھی شائرے ہندوستان جوگیت آمار فیضی صاحب نے بھی کہا کہ ایت کے تین حسنوں روسید روپ وڑے جنہوں نے کپڑے چاہیے فاطمہ تو زہرہ روپ وڑے وہ کہتی ہیں اے پر وردگار کچھ کپڑے پہنٹی جاگ کرتے وہ جندہ سے لباس آتے ہیں دھوڑے کا دعا کرتے جندہ سے لباس آتے ہیں کیا کہنا پزران حیث فاطمہ تو زہرہ پیر اس کو اس کے بعد شادی میں شکت کرتی ہے جیسے ہی ضروازے پر قدم رکھتی ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ ہوتی جتنی بھی لڑکیا تھی جو یہاں پہ دولار بڑھی تھی سب اس کے طرف دیکھ رہی تھی کتنا خرصورت لباس ہے کتنا حسین لگ رہی ہو کتنا خرصورت چھے رہا ہے تمہارے جیسے کسی کا لباس نہیں ہے ساری لڑکیاں یہودی کی سب اس کی تعریف کر رہی تھی سب اس کے طرف چونجوں تھے لیکن جب نبی کی بیٹی لگتے جگہ فاطمہ تو زہرہ جنتی لباس پیر کر جب اس شادی میں شرکت کرتی ہے تو سارے کی جب نظر پڑتی ہے تو فاطمہ تو زہرہ کو جب نظر پڑتی ہے تو دیکھ کا سب تنگ ہو گئے اور سب کی آگے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جس کو ہم عذاب کے لیے بلائے تھے جس کا ہم عذاب مانے کے لیے بلائے تھے وہ تو اتنا خوصورت لباس پیلی ہوئی تھی کہ سب کو سب درہان کو چھوڑ کر فاطمہ تو زہرہ کی طرف چل پڑی اور ان کے طرف کمچھوں ہو پڑی فاطمہ تو زہرہ سے ساری ہوتی لڑکیاں کرتی ہے اے فاطمہ یہ بہت سے بزار سے تنہے لباس دا کا پیلہ ہے بہت خوصورت ہے بہت حصور جویل ہے کون سے بزار سے حضرت فاطمہ تو زہرہ کرتی ہے یہ دنیا گاہ کے بزار سے نہیں بلکہ جتنے کی بزار سے آیا ہے جلد کی بزار سے آیا ہے یہ حضرت فاطمہ کی جان کچھ ہیوڑی رہ کیا اسلام بھی قرور کرتی ہے اور مسلمان ہوگی تھی تو وہ اگر دعا کرے تو ہر اگر دعا کرے تو ہر اگر دعا کرے انہی کی اممہ کی بیٹھے ہوئے انہی کا زیر منانے کے لیے بیٹھے ہوئے پھر حضرت میں اب غفت کو جاندہ نہ لو اور میں اپنی آخری مجیشک پہ آو بہتے مولانی شیرے ہدا نے چار سال نو مہینہ خلافت سوارجام دیا اور بہت ساری جنگیں جیتی بہت ساری جگہوں پہ فتح اور مسلمان کا جھنڈا لہایا ہے کہ علی نے پھر وہ بھی وقت آیا قرور پا کے جامعہ مسجد میں جب فجر کے لیے امیلیس رجبن ورچب کو جب فجر کے لیے جا رہے تھے اور جب اذاب دیئے کوفے والوں نے اس اذاب کو سکھ کر کہنے لگے رکھتا ہے علی کی آج آخری دن ہے آخری وقت ہے اس اذاب میں ایسی دب ایسی لہگ تھی کہ سارے لوگ سوچنے لگتے ہیں پھر ایک شخص تھا عبد الرحمن وہ وہی پہ بیٹھا ہوا تھا حیرت علی نواز کی جب نیت مانتے ہیں اس نے خنجر زہر میں لگایا ہوا تھا حیرت علی پر وار کر دیتا حیرت علی کے سر سے گھونڈ نکلنے لگتا ہے وہ سلحہ پورا گھونڈ سے لدپت ہو جاتا ہے علی کی داری گھونڈ سے بھڑ جاتا ہے پھر صحابہ اکرام اس کمبخت کو پکڑتے ہیں پکڑ کر حیرت علی کی باردہ میں لے کر آتے ہیں تب تک حیرت علی امام حسین شہر کا شرمت بنا کر اپنے بابا علی امتزب کی باردہ میں لے کر آتے ہیں اور کہتے بابا آپ یہ شرمت پیجئے تو جو حیرت علی کو زکوی کیا تھا وہ تاپرا حدب میں رکھا ہو تھا حیرت علی نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین اس شرمت کی مجھے زوجت نہیں ہے میرے قادر کو پلا سنا سوچا ایسا بھی کوئی ہے جس کا انسان قدل کر دے اس کو محبت سے شرمت بھی پلا رہے ہیں یہ نبی کا اخلاق یہ نبی کی تربیت کیے ہوئے گھرانے کی لوگ ہیں حیرت علی نے فرمایا اے حسین میرے بیٹے وہ جو کاپڑا ہے قادر اس کو یہ شرمت پلا ہو حیرت علی نے حسین لے کر گئے شرمت پھرانے کے لیے لیکن وہ کم وقت ایسا کمی نہ تھا وہ کہتا ہے کہ اس مزہر ملایا ہوگا وہ سوچ نہ آتا کہ اس مزہر ملایا ہوگا اس نے فرمایا سے اکار کر دیا اب حیرت علی کہ شہادت تین دین کے بعد ہو گئی اور ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ نصیحہ دیئے تھے اے میرے بیٹو اگر میں شہید کر دیا جاؤ اورگا میں دنیا سے چلا جاؤ اور اس نے جتنا مجھے زکمی کیا ہے جتنا دیشا مجھے مانا ایک مانا ہے تو تم نے بھی ایک ہی مانا یہ نہیں کہ جیادہ مانت اس کو مان دینا نہیں حیرت علی اپنے بچوں کو نصیت کر رہے اگر اس مجھے اس نے ایک مانا خنج ہوگا تم نے بھی اس کو ایک مان کیا رہا تو